پھر سفر کر کے آپ کے پاس آگئے ہیں اب سفر کر کے سیری انشاءاللہ گھر جا کے کرنے انشاءاللہ مزہ نہیں آئے گا اگلی بات کا بیٹے کا نام محمد رکھا کس کی محبت میں دوسرا بیٹا ہوا لوگ مبارک پاہ دینے کے لیے آئے علی مبارکو کہ خیر مبارک بیٹا ہوئے کہ ہاں پوچھا گیا اس کا نام کیا رکھا ہے تو حضرت علی نے فرمایا محمد کے بعد نام رکھا جا سکتا ہے تو ابو بکر ہی رکھا جا سکتا ہے دوسرے بیٹے کا نام کیا رکھا زور سے بولو کوئی آدمی اس حوالے کا انکار کرے جو مرضی سزا دے فریقین کی کتابوں سے اس کو ثابت نہ کر سکو ہر سزا بھٹنے کے لیے تیار میں کوئی کچھی دیوار پہ قدم رکھ کے بات کہنے کا عادی نہیں ہوں بڑی پختہ اور پہاڑ جیسی دیوار پہ پاؤ رکھ کے بات کہہ رہا ہوں تذکرہ تلائمہ اٹھائیے مروج الزام مسعودی کی اٹھائیے تاریخ یاکوبی اٹھائیے ملہ باکر مجلسی کی جلال ایون اٹھائیے کشف الغمہ اٹھائیے آل ارشاد شیخ مفید کی اٹھائیے کوئی سی کتاب اٹھائیے تاریخ کی لائیے محمد کے بعد دوسرے بیٹے کا نام کیا رکھا جو اور سے بولو تم اپنے بیٹوں کے نام کن کے ناموں پہ رکھتے ہو بولو دشمنوں کے ناموں پہ رکھتے ہو لوگ اپنے دادا کا نام رکھتے ہیں بیٹے کا باپ فوت ہو جائے تو باپ کا نام رکھتے ہیں بیٹے کا کوئی پیر صاحب ہوں تو اس کا نام رکھتے ہیں بیٹے کا مونتے خیرہ جیب و جیبی رکھ دیں ریمشا وریشا نام دیکھو ریمشا وریشا وریشا ہمارا پڑوسی ہے اس نے کہا استاد جی بچی پیدا ہوئی ہے میں نہ رکھا اشا اور میں آکے رکھنا سیتے صبح رکھنا سیتے کی رات رکھ چھڑی گئی ہندھیرا کیسے کیسے نام رکھتے ہیں ہمارے خطیب صاحب ہیں وہ کہا کرتے ہیں کہ میں ایک جگہ تقریر کرنے گیا تو ایک آدمی میرے پاس آیا اور اس نے کہا استاد جی میری بچی بول دی رہن دی ہے چپ ہی نہیں کر دی کوئی تویز دے ہو کوئی دم دم کرو اُدھی زبان میں چپ پائے میں آکے ناک ہی رکھے آئی اُساں کہا شاہین میں آکے اے تے چھوٹے اسٹیشن آتے کھلون دی ہی نہیں تو نا ہی شاہین رکھتے کیسے کیسے نام لوگ رکھتے ہیں اور نام اچھے اچھے رکھے کرو یا عبداللہ سبحان اللہ میرے نبی کو پسند رب کو پسند کتنی آئیزی ہے کتنی آئیزی ہے عبداللہ اور شاہ جہان عالمگیر جہانگیر شاہ نواز اور انگزیب اس میں تکبر ہے عبداللہ اللہ کا نام وہ رکھے کرو جس میں آئیزی پیدا ہو تکبر نہ جھلکے آکے نام کیا کہ رستم علی یہ رستم کون ہے پتہ کافر تھا کافروں کے نام رکھی ہوئے رستم علی تو میں حضرت علی نے دوسرے بیٹے کا نام کیا رکھا اور سے بولو یار زور سے بولو تو لوگ پیاروں کے نام پہ نام رکھتے ہیں تو حضرت علی کو نبی پاک کے بعد سب سے زیادہ پیار کس سے تھا ابو بکر سے ابو بکر تم دنیا سے چلا گیا آپ کا انتقال ہو گیا ہے ابو بکر تم میں نے چھڑ گیا بے وفائی کر گیا لیکن میں تو یہ ساتھ بے وفائی نہیں کرتا ہوں اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھوں گا بلاؤں گا اسے یاد کروں گا تجھے بلاؤں گا اسے یاد کروں گا تجھے اردو کا شاعر کہتا ہے کاش میرا گھر تیرے گھر کے مقابل ہوتا کاش میرا گھر تیرے گھر کے مقابل ہوتا تو نہ آیا کرتا تیری آواز تو آیا کرتا تیسرا بیٹا ہوا لوگ مبارک بات دینے کے لئے آئے امیر المومنین بیٹے کا نام کیا رکھا ہے فرمایا عمر حضرت حسن کی شادی ہو گئی اللہ نے ان کو بیٹا دیا آئے بابا اللہ نے بیٹا دیا ہے نام آپ نے رکھنا ہے فرمایا اس کا نام بھی ابو بکر سبحان اللہ پوتے کا نام بھی کیا ہے یہ دشمنی کی بات ہے کہ محبت کی بات ہے یہ نفرت کی بات ہے کہ پیار کی بات ہے آپس میں تعلق ہے پیار ہے محبت ہے حضرت حسین کے ہاں بیٹا ہوا بابا نام آپ نے رکھنا ہے فرمایا اس کا نام بھی ابو بکر سبحان اللہ لوگو کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہتر آدمی آئے تھے بقول تاریخ کے کتنے جس میں تیس کے قریب آدمی شہید ہوئے اگر دنیا کے کسی بندے میں جرت ہے تو کربلا کے شہیدوں کے نام گنے نہیں گن سکتا نہیں گنیں گے بندیالوی کہتا ہے کربلا کے شہیدوں کے نام گنو خور کا نام لیتے ہو کس سے بیان کرتے ہو سغرہ کی کہانیاں سناتے ہیں سغرہ مدینے میں رہ گئی وہاں کہتی رہتی تھی یا میرے ویرہ تھے موڑ مہاراں تو بیمار تھی سغرہ حضرت حسین کی بیٹی تھی سغرہ دنیا کا کوئی آدمی حضرت حسین کی بیٹی کا نام سغرہ ثابت کر دے بندیالوی کی سزا پھانسی ثابت کر دے کسی بیٹی کا نام سغرہ نہیں ہے کہانیاں جوڑی تم نے لوگوں کو رولانے کے لیے کہ یہ چیخیں اور روتے رہیں لوگ نئی لوگیں نام تم اس لیے کہ تاریخ کی کتابیں اٹھاؤ سب سے پہلے حضرت حسین کے لشکر میں سے جو آدمی مقابلے میں باہر نکلا وہ حضرت علی کا بیٹا ابو بکر تھا پھر جو آیا وہ عمر تھا عثمان تھا اگر ان کے نام آ جائیں کردلا کے شہیدوں میں تو ساری امارت دھڑا ان سے چلی جائے کہ تم کہتے ہو مخالفتیں ہیں نفرتیں ہیں یہاں تو ان کے نام ہیں ابو بکر اور تو مولانا شاکر محمود نے اس لیے منقبت علی منعقب علی انوان تجویز کیا تاکہ لوگوں کے سامنے جو حضرت علی کی صحیح تصویر ہے اور صحیح صورت حضرت علی کی ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کی جائے جو تین صحابہ کو چھوڑ کر باقی سارے صحابہ سے افضل ہیں کہو بے شک جو پہلے تین صحابہ کو چھوڑ کر پوری امت سے آلہ ہیں جو پہلے تین صحابہ کو چھوڑ کر پوری امت سے اونچے ہیں اور جو حضرت علی کی توہین کرے اور جو حضرت علی کی گستاخی کرے اس کا ایمان کامل نہیں ہے اور وہ سنی بھی نہیں ہے جو حضرت علی کی توہین کرتا ہے وہ سنی نہیں ہو سکتا سنی وہی ہے جو حضرت ابو بکر کا بھی احترام کرے حضرت علی کا بھی احترام کرے حضرت عمر کا بھی احترام کرے حضرت حسین کا بھی احترام کرے حضرت عائشہ کا بھی احترام کرے اور حضرت فاطمہ کا بھی احترام کرے اللہ تعالیٰ ملکی توفیق عطا فرمائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین